بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بات کریں گے تحریک لبیک کی خوبصورتی کی اوپر تحریک لبیک نون لیگ پی ٹی آئی یا تحریک لبیک والے یوتھی اور پٹواریوں میں جو بنیادی فرق ہے اس کی اوپر بات کریں گے کیونکہ ڈاکٹر محمد یاسین صاحب اس کی کچھ دو ویڈیوز سامنے آئی ہیں اس کی اوپر بات کریں گے پھر آپ لوگوں کو جو خوبصورتی کی میں بات کر رہا ہوں وہ بھی سمجھ آ جائے گی اور اس سے پہلے ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بات کرنا چاہوں گا کہ شاید مجھے اللہ معاف کرے یہ جو الفاظ میں اب ادا کرنے جا رہا ہوں تو اللہ سے معافی چاہتا ہوں کہ شاید میری یہ بڑے آواز نہ ہو جائیں بڑے الفاظ نہ ہو جائیں لیکن میری مجبوری ہے کہ ہم ہمیشہ پی ٹی آئی کی اوپر تنقید کرتے ہیں یوتھیوں کی اوپر تنقید کرتے ہیں کبھی کبھی میں اکیلا بھی بیٹھتا ہوں یار دوستوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں کمنٹس بھی آتے ہیں مجھے کہ یار کیا پرسنل آپ کو کوئی پی ٹی آئی سے مسئلہ ہے تو ناظرین میں آج آپ لوگوں کے سامنے حلفیہ ایک باقیہ رکھتا ہوں حلفیہ شاید اگر پی ٹی آئی سے مجھے کوئی ذاتی پرسنل معاملات ہوتے تو شاید میں معاف بھی کرتے تھا آج شام کو ہمارا تھوڑا بار ہم کھانے کا پروگرام دام کھانے میں گئے وہاں پی ٹی آئی کی کچھ دوست تھے اچھے جاننے والے تھے پڑے لکے تھے سمجھ آتے ملازم تھے اچھے ادارے میں تو بات ہو گئی فلسطین اور اسرائیل کے اوپر تو فوراں جو پی ٹی آئی والے یوتھیے بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہے کہ کہاں ہے سادری زوی یہ صرف ڈراما ہے تو میں جو یوتھی ہیں نا ان کو سمجھ گیا ہوں اور میں اب بہت کوشش کرتا ہوں کہ لائف ان کے ساتھ کدھر بیٹھ کے بات نہ کروں کیوں کہ وہ بلکل جہل ہے بلکل جہل ہے فتن ہے لیکن کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہوں جواب دینے کے لئے تو میں نے اس کو بڑے آرام سے اور پیار سے کہا ہے کہ بھئی دیکھو پہلے معلومات حاصل کر لو اس ٹیم پاکستان میں اگر فلسطین کے حق میں سب سے مضبوط جو آواز اٹھ رہی ہے وہ طریقے لبیق کی طرف سے اٹھ رہی ہے سب سے پہلے انہوں نے اتجاج کیا اس کے بعد انہوں نے سفیر کو جا کے ملے فلسطین نے کو اس کے بعد بڑے بڑے اعلانات کیے پندرہ لاکھ مجہدین کا بھی اعلان کیا پیسوں کا بھی اعلان کیا یہ سب کچھ میں نے اس کو بتایا ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ سب جھوٹ ہے میں نے اس کو کہا ہے کہ یار آپ سوشل میڈیا پہ جائیں آپ کہیں بھی جائیں سادرزوی صاحب کی تقریریں بھی موجود ہیں تحریک لبیق کا اعلان بھی موجود ہے اسی سفیر کے ساتھ میں اس کو دکھایا سب کچھ معلوم ہے رب پروردگار کی قسم وہ کہتا ہے بس جھوٹ ہے نہیں مانتا سامنے دیکھ رہا ہے میں نہیں مانتا اب کون ان سے بات کرے کوئی حل ہے یا میں تو تنگ آگئے ہوں ان سے اس لیے میں جو کہتا ہوں کہ اللہ کی ذات مجھے معاف کرے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے بہت کم ہو رہا ہے یہ جو زلیل ہو رہے ہیں بہت کم زلیل ہو رہے ہیں شاید کل اگر خدا نہ خواستہ آسم منیر صاحب تیری کے لبیقے بھی خلاف ہو جائیں ان کے خلاف بھی کریگرم شروع کر دیں ان کے خلاف بھی اس طرح کیس کر دیں پھر بھی میں آسم منیر صاحب کو سلام کرتا ہوں کہ جو اس نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے بہت اچھا کیا ہے لیکن بہت کم کیا ہے کہ عمران خان نے پوری قوم کو ایک ایسی گندی لسل اس نے تیار کیا ہے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے ایک چیز ناملے ناظر آ رہی ہے اور کہتے ہیں نہیں مانتے اب کون بنوائی پر کم ناظرین اصل جو میں میڈیو بنانا کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو خوبصورتی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں الحمدللہ کہ طریق لبیق نے ہر محال ہر چیز پر اپنے آپ کو ثابت کیا ہے یعنی کہ ایک تو اس نے ثابت کیا ہے کہ ہماری پارٹی میں کوئی کرپٹ لوگ نہیں ہیں وحد پارٹی ہے پاکستان کی جس میں کرپ لوگ نہیں ہیں وحد پاکستان کی پارٹی ہے جس میں چور ڈاکو شراب کے اڈے چلانے والے جوئے کے اڈے چلانے والے اس طرح کے جو سمگلر قسم کے لوگ طریق لبیق میں نہیں ہیں وحد پاکستان طریق لبیق کا لیڈر حافظ صادق ربی صاحبہ جو سچا ہے اماندار ہے صادق ہے مخلص ہے نیک ہے عالم ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے سب کچھ امانداری سے وہ بات کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ان کی اوپر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں پاکستان کی ویڈ سیاسی جماعت ہے کہ جو کلیر ایفارن فنننگ کا جو اس کا گیس طریق لبیق خان کے دوز میں اس کو کلیر قرار دے دیا گیا تھا ہر لحاظ سے ان کو جنہی کے یہ اپنے آپ کو کلیر کر رہے ہیں لیکن اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں خاص کا ڈاکٹر محمد یاسین صاحب کے وارث ہیں اس دن ڈاکٹر محمد یاسین صاحب نے ایک ڈربیر دیا ہرمیت سنگھ کو میں نے بھی سنا میں نے بھی ان غلطیوں کے اوپر میری نظر تھی لیکن اس کے دوسرے دن جب میں بھی لاز منایا تو اس میں میں نے ذکر نہیں کیا میرا ذکر نہ کرنے کی ایک وجہ تھی میں سمجھتا تھا کہ یار ہو سکتا ہے کہ سکرین کی اوپر بیٹھ کے کچھ الفاظ اس کے غلط نکل گئے لیکن الحمدللہ نہ میں عالم دین ہوں تو یہ نہ میرے پاس دینی علم ہے تو میری تنقید چھاید اتنی کارامد نہیں ہے لیکن مجھے یہ یقین تھا کہ الحمدللہ تحریک لبیق میں سب عالم دین ہیں تو سب سے مراد اب میری بات پکڑ نہ لینا کہ کافی بڑے جنی کے عالم دین ہیں تحریک لبیق میں وہ اس کی رہنمائی ضرور فرمائیں گے تو اور بات وہی ہو گئی کہ انہوں نے ان دو چیزوں کی نشان دے گی ایک تو اس نے جو ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے میں اینڈ میں جا کے رکھ دوں گا اپنا ڈاکٹر محمد جاسین صاحب کی لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک تو ڈاکٹر محمد جاسین صاحب نے کہا تھا ایک کو میں دھرا دیتا ہوں دوسری کو میں نہیں دھرا دیتا ہوں ایک ڈاکٹر محمد جاسین صاحب نے کہا تھا کہ بھئی ایک بڑی عام لبرل کی طرف سے ایک حدیث شریف پیش کی جاتی ہے کہ نعوذ بیلہ نبی پاہ سلام کی اوپر کوئی بوڑی عورت کچھرہ پھینکتی تھی تو اس کا وہ حوالہ دیا شاید جذبات میں آکے جس طرح بھی دیا لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے کمز کم پہلی بار علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے موں سے یہ سنا تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں آئے یہ لبرل لوگوں کی طرف سے آئے ایک نرمی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ نہیں ہوتا ہے یہ ہے وہ ہے پہلی بار میں نے سنا تھا اس حدیث کی بارے میں پھر بعد میں بہت سارے علباء اقرام نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے ایک اس کا اس نے معذرت کی سامنے آکے ویڈیو بنائی وڈس اپ گروپ میں بھیجی سب سے بڑی بات ناظرین کے دوسرے نمبر پہ اما ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے کچھ الفاظ کہے کہ جو شاید مناسب نہیں تھے اس کے کہنے کا جو مقصد تھا وہ بھی میں سمند گیا تھا طریقے لبیک کو فنڈنگ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی پھر اس نے اما ختیجہ سے مثال دینے کی کوشش کی تو وہ بھی مناسب نہیں تھی اس کا بھی ڈاکٹر محمد جاسیب صاحب نے لائیب میں آکے معافی مانگی اللہ سے معافی مانگی کارکنوں سے کہا لوگوں کو کہا کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو ناظرین خوبصورتی اس کو کہتے ہیں قسم سے اتنی دل کو خوشی ہوئی آئے کہ ڈاکٹر محمد جاسین صاحب کی معافی اور پھر کارکنوں کی نشاندہی کرنا اور پکڑنا اور کہنا کہ ڈاکٹر صاحب آپ سے فلان فلان جگہ میں غلطی ہوئی ہے لیکن خدا کی قسم ہے اگر پھر بھی امام کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں کنٹینر پہ کھڑے ہوکے لیڈر ناؤز بللہ اپنے آپ کو خدا ثابت کر دیتے ہیں اپنے آپ کو نبی کے ساتھ ملا دیتے ہیں چند دن پہلے نوری کے جرسے میں اتنی اتنی داڑی والا وہ کیا کہتا ہے کہ آپ نے سمجھ کہ جنرل آپ کی کنفرم ہے لیکن کسی کو ندامت نہیں ہے الٹا ان کا دفاع ہوتا ہے پارٹی کارکنوں کی طرف سے کوئی معافی نہیں مانتا ہے کوئی تصدیق نہیں کرتا ہے کوئی وزارت پیش نہیں کرتا ہے ان کے کارکنوں کے سامنے نام لو تو وہ الٹا کہتے ہیں کہ یا نہیں نہیں ہو تو اس نے تو کچھ غلط نہیں کہا ہے اسی طرح آپ پیٹی آئی کے جتنی بھی دیکھ رو عمران خان کی گستاخیاں دیکھ رو ان کے رہنماؤں کی گستاخیاں اور کفریہ کلمات دیکھ لو کسی کو ندامت نہیں ہے کھلے عام کہہ دیتے ہیں اور کھل کے دفاع کرتے ہیں کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں کہ میرے سامنے میرے سامنے یہ فرق ہے یہ خوبصورتی ہے تحریک لبیگ کی یہ کارکنوں میں فرق ہے تحریک لبیگ کے کارکن نشان لے کر رہے ہیں کہ ڈیکٹ سب اب بھول گئے آپ سے غلطی ہو گئی آپ کی بابی چاہیے ہم کو لیکن رب پر وردگار کی قسم میرے سامنے میں نے پی ٹی آئی کے ایک آدمی کو کہا تھا کہ جار عمران خان نے صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے خدا کی قسم ہے میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ یہ مجھے جواب دے گا کہ ملک صاحب یہ جھوٹ ہے عمران خان ایسا نہیں کہہ سکتا ہے جب میں اس کے سامنے ویڈیو پیش کرتا تو وہ کہتا کہ یہ ایڈٹ ہے میں ہی امید کر رہا تھا اس کی اوپر لیکن جب میں نے اس کو کہا ہے فوراں اس نے مجھے جواب دیا ہے کہ عمران خان نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے نعوذ بلہ تو ان کو دیکھتے ہیں اور پھر تحریک لبیک کے رہنمات کہ ان سے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے جو بھول چوک ہو جاتی ہے جذبات میں آکے کچھ غلط الفاظ کا استعمال کر دیتے ہیں تو وہ بھی سریعام جس طرح انہوں نے سکرین کے سامنے ان سے غلط الفاظ استعمال ہوئے اسی طرح آکے معافی بھی بھانگی گئی کارکنوں سے بھی معافی مانگ گئی اللہ کی ذات سے بھی معافی مانگ گئی تو ناظرین یہ ہے خوبصورتی تحریک لبیک کے پھر بھی اگر امام کو سمجھ نہ آئے امام کو شعور نہ آئے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں یقین ہے بہت خوشی ہوئی ڈاکٹر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے یہی ہم امید کرتے ہیں تحریک لبیک کے رہنماؤں کی اوپر تحریک لبیک کے کارکنوں کی اوپر کہ آپ اگر رہنماؤں سے مجلس شورہ سے سادر عزبی صاحب کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے سادر عزبی صاحب سے کئی غلطیاں ہوئی ہیں کئی آگے ہوں گی غلطی ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کی اوپر معافی مانگنا یہ بہت بڑی بات ہوگی ہے ٹھیک ہے نا تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں اللہ جو ڈاکٹر صاحب سے غلطی ہو جو غلط الفاظ استعمال ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے ان کو معافی دے دے ربی بروردہ دار سے جہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اطاف فرمائیں اللہ تعالیٰ